موزد سامین اکرام آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اسٹیاک احمد کی کتاب پنجاب کا بڑکارہ 1947 ایک علمیاں ہزار داستانیں مغربی پنجاب سے امبا کسیر کا انخلاف باب نمبر چودہ لاہور ڈیویزن لاہور ڈیویزن وسطی پنجاب میں واقعہ تھی جس میں لاہور، امریسر، گردازپور، سیالکوٹ، گجرانوالا اور شیخوپورا کے ازلا شامل تھے امریسر کے سوا تمام ازلا میں مسلمانوں کی اکثریت شامل تھی لیکن ہندو اور سکھ بھی نمائی تعداد یعنی 37 فیصد میں موجود تھے منطقی تقسیم کے تحت امریسر وشر کی پنجاب میں شامل کیا گیا اور اس بات کی تصدیق ریڈ کلیف ایوارڈ نے بھی گی البتہ معمولی مسلم اکثریت کا حامل زلہ گردازپور تقسیم کیا گیا اور شکڑگر تحصیل جو راوی کے مغربی کنارے پر واقعہ تھی مغربی پنجاب کو دے دی گئی پندرہ اگست 1947 تک مغربی پنجاب کے بیشتر سکھ اور ہندو اپنے آبائی علاقوں میں ہی رہے تاہم بارچ 1947 کے فسادات کے بعد سے مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کو منتقلی کی لہر چل رہی تھی سترہ اگست کے بعد مشرقی پنجاب میں شامل ہونے والے علاقوں میں مسلمانوں پر حملے تیز کر دیئے گئے تھے جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد کی مغربی پنجاب میں آمد شروع ہو گئی اس کے بعد انتظامی طور پر ان سکھوں اور ہندووں کو نشانہ بنایا جانے لگا جو اب بھی مغربی پنجاب میں تھے سب ریڈنگ تحصیل شکرگرد زلہ گرداز پور تریائے راوی کے مغربی کنارے پر واقعہ تحصیل شکرگرد کے دریا کی دوسری طرف واقعہ چھوٹے علاقے بھی پاکستان کو دے دئیے گئے اس طرح کسی طریعہ کو قدرتی بینال اقوام سرحت تسلیم کرنے کی بجائے تحصیل کو انتظامی یونٹ قرار دے دیا گیا اس قسم کا بےہودہ انتظام دوسری سمت میں بھی کیا گیا اور بھارت کو بھی مغربی کنارے پر پاؤں جمانے کا موقع مل گیا پندرہ دسمبر دوہزار چھے کو میں نے چودری انور عزیز سے ملاقات کی جو پاکستان کی وفاقی کبینہ میں دو بار وزیر رہ چکے تھے پہلے وہ بھٹو کبینہ میں رہے پھر وزیر آزم جنیجو نے انہیں وزیر بنا دیا سب ہیڈنگ چودری انور عزیز جولائی انیس سو سنتالیس میں ہم ہشیار پور میں تھے جہاں اس مہینے حالات بگڑنا شروع ہوئے تو ہمارا خاندان سیالکورٹ منتقل ہو گیا میں نے تحصیل شکرگڑ میں اپنے آبائی گاؤں میری پور جانے کا فیصلہ کیا ہمارا تعلق گوجر برادری سے تھا اردکیت کے دہات میں ہمارا کافی اثر و رسوک تھا میرا خیال ہے کہ چودہ اگست کو جمعہ تھا حقیقت میں جمعہ پندرہ اگست کو تھا مصنن یہ رمضان کا بھی مہینہ تھا میں نماز پڑھنے جامعہ مسجد میں جایا کرتا تھا اردکیت کے کئی دہات کے لوگ وہاں جمعہ ہوا کرتے تھے مجھے کہا گیا کہ تم موجودہ حالات کی وضاحت کے لیے مجمع میں تقریر کرو میں نے انہیں تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں علاقے کے تینوں مذاہب کے درمیان یہ اتفاقے رائے ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارہانہ کاروائی نہیں کی جائے گی ہمارے علاقے میں ہندو براہمنوں کا گاؤں رحال تھا وہاں کے براہمن اپنی نیک آداد اور شرافت کے باعث بہت مشہور تھے وہ انسانوں حتیٰ کہ جانوروں کو بھی مختلف سہولیات کسی مابضے کے بغیر فراہم کرتے تھے اور انہیں تمام مذاہب میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان میں سے ایک براہمن رام سرن شرما نے فارسی گرامر کی ایک کتاب لکھی تھی جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں نے اسی کتاب پر اپنا نام لکھ کر شائع کر دی میں نے خود فارسی زبان ماسٹر شرما سے پڑھی وہ واقعی ایک صاحب علم انسان تھے ان دنوں یہ ابحام بہت زیادہ تھا کہ زلہ گردازپور بھارت میں شامل ہوگا یا پاکستان میں گردازپور میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود ریڈ کلیف ایوارڈ میں سے اسے تقسیم کر دیا گیا البتہ شکڑگر تحصیل پاکستان کے حصے میں آئی اس وقت بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا اور براہمن میرے والد کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کی وہ رونے لگے تو ہمارے بڑوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کیونکہ ہمارے درمیان بہت قریبی مراسم تھے دونوں طرف سے عورتیں بھی رونے لگیں ہندووں نے جان کے تحفظ کے انعام کے طور پر ہمیں اپنے زیورات دینا چاہے لیکن میرے والد نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمارے ہوتے آپ لوگ فکر نہ کریں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خاندان کی سات لڑکیاں ہمارے گھر میں چھوڑ جائیں وہ سب نہایت خوبصورت شائستہ اور تعلیم یافتہ تھی ان کے علاوہ باقی ماندہ خواتین اور ہندووں کو ہم بیس سے زائد نوجوان اور بڑے سات لے کر دریا کے پار پہنچا کر گئے دریا کے ہمارے والے کنارے پر ایک کشتی میں زخمی مسلمانوں کو لایا گیا خواتین کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھی اور وہ نہایت تکلیف میں تھی جب ان مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہم ہندووں کو باحفاظت دوسری طرف پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ غصے میں آگئے اور ہم پر حملہ کردے کی کوشش کی لیکن ہم نے ان کی کوشش ناکام بنا دی اور کہا کہ یہ ہندو اپنے ہم مذاہب افراد کی بدعمالیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے بہتر مسلح تھے چنانچہ دو براہمن باحفاظت دوسری طرف پہنچا دیئے گئے ان کی ساتوں لڑکیاں سات ماہ تک ہمارے گھر میں مقیم رہیں اگرچہ وہ نہایت شاہستہ اور احترام کرنے والی تھی لیکن انہوں نے ہمارے برطنوں میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا چنانچہ ہم نے ان کے لئے الگ رسوئی اور برطنوں کا احتمام کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے سہن میں گارے کا ایک چھوٹا سا مندر بنایا اور اپنی رسوم کے مطابق شام کو وہاں دیا جلاتی تھی ایک دن بھارتی فوج کے اہلکار وہاں آئے کسی نے انہیں غلط اطلاع دی تھی کہ ہم نے ہندو لڑکیوں کو ان کی مرضی کے خلاف گھر میں رکھا ہوا تھا چنانچہ فوجیوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا اور برینگ نے تان کر پوزیشنیں سنبھال لی ان میں ایک اپتان تھا جسے میں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے تم لوگوں نے ہم پر بندو کے کیوں تان رکھی ہیں اس نے جواب دیا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے قبضے میں ہندو لڑکیاں ہیں میں نے کہا کہ تم لڑکیوں سے خود بات کر لو صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی اچانک ان لڑکیوں کے دو رشتے دار چھوپی ہوئی جگہ سے نکل کر سامنے آ گئے وہ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر پھر رونے لگے اور ہماری بھی آنکھیں بھر آئی فوجی کیپٹن شرم سار ہو گیا اور معذرت کر لی کیونکہ ہندو لڑکیوں نے تزدیق کی کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے زیورات بھی انہیں لٹا دیئے پھر وہ لوگ چلے گئے حقیقتاً وہ بہت برے دن تھے سب ہیڈنگ لاہور شہر پران نوائل نے اپنی کتاب لاہور ایک جذباتی سفر میں پورے جذبے کے ساتھ لاہور میں اپنی پیدائش ایام جوانی کے علاوہ وہاں کے زندہ دل شہریوں کا ذکر کیا ہے اور ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کے سکینڈلوں اور دیگر دلچسپ واقعات کو بیان کیا ہے انہوں نے انیس سو سنتالیس میں لاہور کو خیر بات کہنے والے ہندووں اور سکھوں کے دل کے زخموں کو بھی الفاظ میں بیان کر دے کی کوشش کی ہے وہ لکھتے ہیں اپنے محبوب لاہور کو چھوڑنا اور اس سرحدی لکیر کے پار جانا ایک دل فگار تجربہ تھا جس نے برسگیر کو تقسیم کر دیا وہ شہر جہاں صدیوں سے ہمارے اردگرد ہمارے پیارے رہ رہے تھے وہاں آپ کسی کو مڑ کر دیکھنے کو کوئی نہیں رہ گیا تھا سب ہیڈنگ سومانن لاہور کے ایک اور ہندو سومانن نے لاہور سے ہندووں کو جبرن بے دخل کرنے کے واقعے پر بوجل دل کے ساتھ تاثرات بیان کیے ہیں انہوں نے لکھا کہ مارچ 1947 کے بعد سے فرقہ بنانا واقعات تسلسل سے ہونے لگے تھے اور ایسا لگتا کہ مسلم کی عادت شہر کو غیر مسلم باشندوں سے پاک کرنے کے در پہ تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کا ہر ایک مسلمان ان ناخشگوار واقعات پر خوش تھا یہ محض چند لوگ تھے جو اپنے فائدے کے لیے سکھوں اور ہندووں کا انخلاع چاہتے تھے یہ غیر مسلم جان بچانے کے لیے لاہور سے جات ہو رہے تھے لیکن ایسے افراد اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے کاثر تھے سومان ان نے اگست کے بدقسمت ایام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہم مارڈل ٹاؤن میں رہتے تھے جو اپر میڈل کلاس کا مسکن تھا اور وہاں زیادہ تعداد ہندووں اور سکھوں کی تھی یہ اتوار کا دن تھا میرے والد کے ایک دوست مسٹر بی پی ایل بیدی مشہور بھارتی فلم ایکٹر کبیر بیدی کے والد جو لاہور کے جانے پہچانے کمیونسٹ لیٹر تھے ہمارے گھر آئے اور میرے والد سے کہا لالا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے میرے والد لالا فقیر چند میرے والد لالا فقیر چند آنن جو ایک بینک کار تھے بولے بیدی جی آج تو اتوار ہے اور بینک بند ہے لیکن انہوں نے اسرار کیا کہ چونکہ آپ کے پاس بینک کی چابی ہے اس لیے ہم وہاں جا کر روپے لے سکتی ہیں چنانچہ میرے والد مان گئے اور وہ اس کو ساتھ لے کر چلے گئے ہمارے گھر میں ہمارا ایک رشتے دار بھی مقیم تھا وہ مجھ سے عمر میں پانچ سال بڑا تھا ہم نے ایک مشترکہ دوز سے ملنے کا فیصلہ کیا ہم گھر سے نکلے تو بعض آفریدی پتھانوں نے مکان پر حملہ کر دیا ان دنوں کئی پتھان قبائلی علاقوں سے لاہور میں آئے ہوئے تھے جو ادھر ادھر گھون کر غیر مسلموں کو لوٹتے رہتے تھے ان میں سے دس اور بارہ کا گروہ دو تانگوں پر ہمارے گھر آ پہنچا ٹھیک اس لمدے ہمارا مسلمان ہمسایہ مولوی صاحب جو کانگریس پارٹی کا حامی تھا وہاں آیا اس کے اور ہمارے گھر کا پورچ مشترکہ تھا جب اس نے پتھانوں کو دیکھا تو ان پر چڑھ دوڑا اور کہا کہ تمہیں اس عزت کام کا خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا پتھانوں نے اس کی اس بات سے متاثر ہونے کی بجائے الٹا اس پر غصے کا اظہار کیا کہ وہ ہندووں کی حمایت کر رہا تھا اس بحث و تقرار کے دوران شور سن کر قریبی گھر کا معزز سکھ بزرگ کرتار سنگ بھی وہاں آ گیا اس کا پورا خاندان جا چکا تھا اور وہ خود بھی یہاں سے نکلنے کے لیے ٹرک کا انتظار کر رہا تھا پتھانوں نے اسے دیکھتے ہی گولی مار کر ہلاک کر ڈالا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پتھان اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ اس بڑے پر گولی کیوں ضائع کی اسے تو خنجر سے بہ آسانی ٹکانے لگایا جا سکتا تھا بترین حالات کے باوجود میرے والد لاہور میں ہی رہے انہوں نے ایک مسلمان خاتون سے شادی کی تھی وہ ایک بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر تھے اور حکومت پاکستان کو ان کی خدمت کی ضرورت تھی جب انیس سو ستاون میں ان کا انتقال ہوا تو میں ان کی چیتہ جلانے کی تقریب میں شرکت کے لئے لاہور آیا ایک پنڈت جو سرکاری ملازم تھا وہ لاہور سے نہیں نکلا تھا نے آخری رسوم ادا کی حالانکہ وہ پیشاور پنڈت تو نہیں تھا سامنان نے اپنی کتاب میں بلخصوص اردو کے عدبی مجلہ عدبی دنیا کے مدیر مولانا صلاح الدین اور پنجابی شائر استاد دامن کو خراج تحسین پیش کیا یہ دونوں غیر مسلموں کے لاہور سے انخلاب پر کافی افسردہ تھے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ ہندووں اور سکھوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ لاہور پاکستان کا حصہ بنے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کو اتنی آسانی سے قبول کر لیں گے کئی غیر مسلم لیڈروں کا خیال تھا کہ وہ شہر میں غیر مسلموں کے بھاری بھرکم معاشی مفادات کی بنیاد پر لاہور حاصل کر لیں گے سومنند کے والد سمید کئی دیگر افراد یہ کہتے تھے کہ حالات کچھ بھی ہوں غیر مسلم پاکستان میں رہ سکتے ہیں البتہ جب فسادات میں شدت آئی تو یہ اختیار کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا سومنند بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہندووں اور سکھوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف دہشتگردی کی تھی خصوصاً لاہور کے قریبی علاقے راجگرد پر حملے نے صورتحال کو دھماکہ خیز بنا دیا تھا ایسی سرگرمیوں کے پیچھے آر ایس ایس اور دیگر ہندو مسلح تنظیموں کا ہاتھ تھا میں نے اکتوبر انیس سو ننانوے میں تہلی میں ایک شام سومنند کے ساتھ گزاری انہوں نے کئی دیگر کہانیوں کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے ایکنامکس کے پروفیسر برج نارائن کے علمناک قتل کا بھی واقعہ سنایا جو ہندو ہونے کے باوجود قیام پاکستان کے حامی تھے اور یہ معاشی دلائل دیتے تھے کہ پاکستان کا وجود برقرار رہے گا سومنند نے مجھے بتایا کہ پروفیسر برج نارائن قیام پاکستان کے تصور کے زبردست حامی تھے وہ مختلف مضامین میں معاشی پہلوں سے دلائل دیتے تھے کہ پاکستان ایک کارامت اور قابل عمل ملک بنے گا یہ کہا جاتا ہے کہ جنہ نے انہیں پاکستان میں رہنے کو کہا تھا اور پروفیسر نے بھی خود کو پاکستان کے لئے وقت کرنے کا عظم کر لیا تھا وہ نہایت خلوط سے کہتے تھے کہ جنہ ایک ایسی جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں غیر مسلموں کو بھی یقصہ حقوق میسر ہوں مئی انیس سو سن تالیس کے بعد ہندو بڑی تعداد میں نقل مکانی کر رہے تھے اور پندرہ آگستہ دس ہزار ہندو اب بھی لاہور میں مقیم تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے اور وہ بدستور پاکستان میں ہی مقیم رہیں گے کیونکہ ان کی جڑے یہی تھی لیکن جیسے ہی ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو جرائم پیشہ افراد لوٹ مار اور قتل و غارت کے لئے نکل کھڑے ہوئے ان اناثر نے ایسے افراد کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو جنا کے سیکلرزم پر یقین رکھتے تھے البتہ پرفیسر نارائن کے پائے استقلال میں کوئی لگزش نہ آئی وہ کہتے پاکستان ہی ان کا حقیقی وطن ہے اس لیے یہاں سے جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ایک دن ایک حجوم ان کے گھر آیا وہ لوگ ہندووں اور سکھوں کے خالی مکانات کو آگ لگا رہے تھے نارائن ان کے پاس گئے اور سمجھایا کہ ایسا مت کرو کیونکہ اب یہ پاکستان کی پروپٹی ہے واز کا پہلے گروہ پر مصبت اثر ہوا اور وہ لوگ منتشر ہو گئے لیکن کچھ عرصے بعد ایک گروہ وہاں چلا آیا اور جلاو گھراؤ اور توڑ تھوڑ شروع کر دی پرفیسر نارائن نے وہی دلائل انہیں بھی دیئے لیکن ایک حملہ آور چلایا یہ کافر ہے اسے مار ڈالو ہجوم ان پر ٹوٹ پڑا اور پاکستان کا بہت بڑا ہامی ہندو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا جب اس واقعے کی خبر عام ہوئی تو کسی سکھ یا ہندو کو شاید ہی شائبہ رہ گیا ہو کہ جنہ کا پاکستان کسی غیر مسلم کے لیے محفوظ جگہ ہوگی لہٰذا بچے کچھے ہندو اور سکھ بھی فوراں لاہور سے نکل گئے مجھے مصنف کو ایک عزیز سے معلوم ہوا کہ پروفیسر برج نارائن نکلسن روڈ پر رہتے تھے اسی ممتاز شخصیت سے متعلق واقعے کی ایک اور مشہور کتاب ریمیمبرنگ لاہور این آٹو بائیگرافی لاہور آپ بیتی مصنف گوپال میں بھی تفصیل سے دی گئی ہیں گوپال کا بنیادی طور پر تعلق مشرقی پنجاب کے علاقے ملیر کوئلہ سے تھا وہ پیشے کے لحاظ سے صحافی مصنف اور شاعر تھا جس نے لاہور کو اپنا گھر بنا لیا اور زیادہ تر وقت مسلمان دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا وہ بھی لاہور سے نہیں جانا چاہتا تھا لیکن پروفیسر برج نارائن ان کے قتل نے اس کی سوچ تبدیل کر دی وہ لکھتے ہیں کہ پروفیسر برج نارائن بینالقوام شہرت یافتہ ماہرے اقتصادیات تھے جہاں بیشتر ماہرین دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان معاشی طور پر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گا وہاں پروفیسر برج نارائن نے کئی مضامین لکھے جن میں دلائل دیئے گئے کہ پاکستان معاشی طور پر اپنا وجود برقرار رکھے گا اور خود کفیل ہوگا انہوں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا مسلم لیگ سے انتہائی وابستگی رکھنے والا کوئی شخص بھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ برج نارائن پاکستان کے بارے میں کوئی تاثب رکھتے تھے ان کے قتل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ میرے استاد تھے اور انہوں نے میری شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا میرا خاندان پہلے ہی میرے پاکستان میں رہنے کے خلاف تھا لیکن اب میرا اپنا عظم بھی ڈگمگا گیا تھا جب بسوں کا آخری کافلہ لاہور سے امرت سر کے لیے روانہ ہوا تو میں بھی ایک بس پر سوار ہو گیا سب ہیڈنگ رتن چند انیس اکتوبر انیس سو نینانوے کو میری دریہ گنش دہلی میں رتن چند سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی جہاں میں نے ان کی دل فگار داستان کلم بن کی میرے خاندان کا گھر اگرچہ لاہور سٹیشن کی دوسری جانب واقعہ آبادی میں تھا لیکن میرا فوٹوگرافری کا کارو پار آسٹریلیا بلڈنگ کے قریب تھا جولائی انیس سو سنتالیس میں فرقہ ورانہ حملوں میں شدت آ گئی جبکہ اگست کے اوائل میں تو ہمارے اردگرد گویا جہنم کی دیوار بن گئی سٹیشن کے اردگرد محلوں میں رہنے والے ہندووں اور سکھوں پر خون کے پیاسے گروہ حملہ کر رہے تھے ہم میں سے کئی افراد نے ہندو ہوسٹل میں پناہ لی مجھے اس ہوسٹل کا اب نام تو یاد نہیں لیکن وہ بہت آسان حدف تھا لیکن وہ بہت آسان حدف ثابت ہوا چنانچہ ہم میں سے پچاس مردوں ہواتین اور بچوں نے نو لکھا چرچ کے قریب پناہ لی البتہ ہم اپنا سامان ہوسٹل میں ہی چھوڑ آئے عیسائی پادری جو ہندو اب بھی ہندوانہ تھا نے ہمیں تحفظ دیا وہ ہمیں پرتیش کھانے کھلاتا اس نے حکام سے رابطہ کیا اور امداد کے لیے اپنا اثر اور رسوخ استعمال کیا کچھ عرصے بعد ایک فوجی ٹرک جس میں گورکہ فوجی سوار تھے وہاں آباد اور ہمیں لاہور کینٹ کے محفوظ علاقے میں منتقل کر دیا اس عرصے کے دوران ایک سکھ خاتون جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا کے ساتھ میری بیوی اور میری بے تکلفی ہو گئی اس کا بچہ بھی فسادات کی نظر ہو گیا تھا وہ ہمیشہ ہماری چھوٹی بیٹی کو گود لے کر پیار کرتی تھی ہم دونوں میاں بیوی اس کی حالت زار پر کافی افسردہ تھے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ ہوسٹل کے کمرے میں چلوں اور وہاں سے اس کا سامان واپس لے آؤں میں خود بھی اپنا صندوق لانا چاہتا تھا پندرہ اگرس کو میں ہوسٹل واپس گیا لیکن ہر چیز لوٹی جا چکی تھی اس سے بھی خوفناک بات یہ ہوئی کہ مجھے کھیل لیا وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے ان میں مقامی کساب بھی تھے وہ اپنے چھوڑے ہوا میں لہرا رہے تھے میں جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا وہ میرے پیچھے لگ گئے مجھے لگا موت سر پر کھڑی ہے اچانک مجھے سامنے پولیس تھانے کی عمارت نظر آئی میں اس کی چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر گز گیا سہن میں ایک انگریز پولیس افسر کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ مسلمان سٹاپ اس کے اردگرد کھڑا تھا میں اس انگریز کے قدموں میں گر گیا اور زندگی بچانے کی التجاہ کی وہ ٹس سے مسنا ہوا پھر میں دوسرے پولیس افسر کی طرف متوجہ ہوا اور یہی ترخواست کی انہوں نے مجھے پکڑ کر برا بلا کہا اور رائیفلوں کے بٹ مارے انہوں نے کہا کہ کوئی تمہاری جان کے در پہ نہیں اس لیے خام خواب پریشانی پیدا مت کرو پولیس ٹیشن کے باہر حجوم اب بھی میرا انتظار کر رہا تھا میں نے بھانک لیا کہ ایک عبرتناک موت کسی بھی وقت مجھ پر وارد ہو سکتی تھی چنانچہ میں نے فرار کی ایک اور کوشش کی میں پولیس ٹیشن سے اس سمت کو بھاگا جو میرے خیال میں نسبتاً گئے جہاں میرا خاندان پناہ گزین تھا ہم بھارت کی سرحد میں سولہ اغسط کو داخل ہوئے ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارا سب کچھ چھن گیا واپسی کی کوئی امید نہیں تھی پہہ حال میں دہلی چلا گیا جہاں میں ایک مسلمان کی ملکیت کیمرہ شاپ میں ملازم ہو گیا کیمرہ شاپ کے مالک مسٹر احمد حسن نے 1948 میں پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا میں سخت محنت کے ساتھ ایک بار پھر خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو گیا میں دہلی فوٹوگرافرز اسوسییشن کا صدر منتقیب ہو گیا کچھ ہی سال پہلے میں ریٹائر ہوا ہوں میں آج بھی لاہور میں گزرے ایام یاد کرتا ہوں ان دنوں تمام مذاہب کے افراد آمن اور دوستی کے ساتھ رہتے تھے کراچی اور لاہور میں اب بھی میرے مسلمان دوست ہیں ان میں سے بعض مجھے ملنے یہاں بھی آئے انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی شادیوں پر بھی مدوع کیا لیکن میں اپنی یادوں میں سے وہ لمحات نہیں کھرش سکا جب حجوم میری جان لینے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا یہ خوف میرے ساتھ رہے گا میں لاہور واپس جا کر آبائی شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گا